اللہ رب العالمین نے فرمایا اَلْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَىٰ اَخْوَاهِمْ وَتُقَلِّمُنْ عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ وَرَجُلُهُمْ مِمَا كَانُوا اَخْسِبُو آج کے دن ہم ان کے مو پر مہر لگا دیں عَلَىٰ اَخْوَاهِمْ وَتُقَلِّمُنْ عَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھیں ہم سے بات کریں باتیں کریں گے وَتُقَلِّمُنْ عَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ وَرَجُلُهُمْ مِمَا كَانُوا اَخْسِبُو اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ دنیا میں کرتے تھے ان کے ہاتھ کہیں گے اللہ ہاتھ کہے گا اللہ اسی ہاتھ سے فلا مظلوم آدمی کو اس نے مارا تھا اسی ہاتھ یہ ہاتھ ہمارے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے اس لئے ہم اور آپ بچ نہیں پائیں گے گناہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے وہاں بچ نہیں پائیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک محاورہ نقل کیا ہے جسم کے آزہ کے تعلق سے جسم کے سارے آزہ گواہی دیں گے اللہ نے تو پہلے فرمایا لیا مہر لگا دیں گے مہر لگانے کی ضرورت کیا پڑھیں گے ضرورت اس لئے کہ اس دن بھی جو گنہگار ہوگا اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا ایک آدمی جو کبھی نماز نہیں پڑھتا اللہ جب سوال کرے گا نماز کے تعلق سے ہوگا ہے میں پہلی سب میں رہتا تھا اس لئے اللہ رب العالمین اس کے موں پر مہر لگا دے گا تو جسم کے تمام آزہ گواہی دیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاؤُ اللَّهِ لَلْنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جب اللہ کے دشمن دوزق کی طرف لائے جائے گا اللہ کے دشمنوں کو دوزق کی طرف لائے جائے گا وَيَوْمَ يُحْشَرُ عَدَاؤُ اللَّهِ لَلْنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ اللہ کے دشمنوں کو دوزق کی طرف اللہ کے دشمن دوزق کی طرف لائے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے بلکل قریب آ جائیں گے حَتَّى اِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلِهِمْ سَمْعُهُمْ تو ان پر ان کے کان گواہی دیں گے سَمْعُهُمْ وَعَبْصَارُهُمْ ان کی آنکھیں گواہی دیں گی وَجُلُودُهُمْ مِمَا كَانُوا يَعْمَلُ ان کی خالے گواہی دیں گی جو کچھوں دنیا میں کرتے تھے بندہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْ تُمَا لَيْنَا وہ خالوں سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْ تُمَا لَيْنَا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہاتھ سے کہے گا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی حالانکہ میں تیرا حفاظت کیا کرتا تھا پہر سے کہے گا وَتُو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی میں نے کبھی تیرے اوپر چوٹ نہیں آنے دیا ہے یہ جسم کے آزا کہیں گے دنیا میں تو ہم تیرے تھے لیکن آج اللہ کے حکم سے جو اللہ حکم کرے گا اسی بینہ پر ہم گواہی دیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْ تُمْ عَلَيْنَا خالے کہیں گی قَالُوا اَنْتَكَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آج ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے بولنے کی صلاحیت دی ہے قوتِ گویای آج اسی اللہ نے عطا فرمائی ہے جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو بولنے کی طاقت بخشی ہے اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ جسم کے سارے آزا جس کی ہم آج اتنا حفاظت کرتے ہیں سب کے سب گوائی گناہ کر کے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں کامیابی اسی میں ہے ہمارے اور آپ کے لئے کہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے کامرانی ہے انسان کو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے